بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ہمارا پاکستان کی طرف سے میں ربینہ خان دوستوں سیاچن کا محاذ اور اندر کی کہانی کیا تھی سیاچن کے محاذ کو جانئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کشمیر کا سودہ کس نے کب اور کیسے کیا اور جانئے ہمارے ان مجاہدین کے بارے میں انہوں نے وہاں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا لیکن اس سے پہلے دوستوں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دوستوں سیاچن میں معمول تھا کہ دونوں افواج سخت سردیوں میں گلیشئر سے نیچے اتر آتی تھی ایک درہاں کا یہ غیر الانیاں مہاہدہ کہہ لیں لیکن سن 84 میں انڈین افواج بظاہر گلیشئر سے اترنے کے بعد نہایت ہی خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئی اور ان چوکیوں پر قبضہ کر لیا جو کہ پاکستان افواج نے خالی کی تھی یہی انڈیا کی سیاچن جیت تھی پاک فوج نے چوٹیوں کا قبضہ واپس لینے کے لیے کوشش کی کامیابی نہیں ملی چوٹیوں پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک بڑی اور بقاعدہ جنگ کی ضرورت تھی جس میں ائر فورس کی بھرپور مدد درکار تھی پاک فوج کے پاس سیاچن کی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لباس بھی نہیں تھے اس وقت جنرل زیا الحق روس کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی پروکسی جنگ لڑ رہے تھے جس میں روس شکست کے دہانے پر تھا جنرل زیا کا اندیشہ تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ ایک بقاعدہ جنگ کی صورت میں روس پاکستان کو پر حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان بیک وقت دونوں بڑی طاقتوں سے نہیں لڑ سکے گا نیس پاکستان اخوانستان میں جیتیوئی جنگ ہار جائے گا خلستان تحریک اس وقت جڑ پکر چکی تھی اور زیا الحق کو امید تھی کہ سکھ آزادی حاصل کر لیں گے جس کے بعد کشمیر خود پا خود انڈیا سے کٹ جائے گا لیکن اس کے باوجود سیاچین کا بدلہ لینے کا خفیہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا اپریشن کارگل کی ابتدائی خاکہ تیار کر لیا گیا اس وقت چندرزیاں نے کچھ ایسے بیان بھی جاری کیے جسے انڈیا کو لگا کہ در در حقیقت اس کو سیاچین میں کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں ہے سن انیس سو ستاسی میں برگیڈیا پرویز مشرف نے ایس ایس جی کمانڈوز کی مدد سے کائک نامی اہم ترین پوسٹ واپس حاصل کر لیں جس میں وہاں موجود پوری کی پوری انڈیا برگیڈ ماری گئی جن کی تدار تین سو بتائی جاتی ہے سن اٹھاسی انانوے میں پہلی بار پرویز مشرف نے بدور برگیڈیا بینظیر بھٹو کے سامنے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کارگل جنگ کا منصوبہ پیش کیا لیکن بینظیر نے منصوبے کو مسترد کر دیا کارگل میں بھی سیاچین کی طرح سخت سردیوں میں دونوں ممالک کی افواج نیچے اتر آتی تھی مائی انیس سو نینانوے میں پاک فوج نیچے اترنے کے بعد واپس دوبارہ چلی گئی اور انڈیا کی خالی کی گئی تمام چھوٹیوں پر قبضہ کر لیا اس قبضے کے نتیجے میں سیاچین اور لداخ میں موجود انڈیا کی بہت بڑی فوج محصور ہو گئی اور ان کے لیے جانے والی اکلوتی سپلائی لائن پاکستان کے نشانے پر آ گئی اس سپلائی لائن کا آٹھ کلومیٹر حصہ تو ایسا تھا باکہ وہاں کسی چونٹی کے بھی حرکت کرنا ممکن نہ تھا انڈیا نے قبضہ واپس حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت استعمال کی اس جنگ میں انڈیا نے سٹیٹ آف دی آرٹ مطلب کہ بہت ہی جدید توپوں سمیت اپنی ائر فورس کی مدد سے بہت قوت لگائی لیکن ان کو ناکامی ہوئی پاکستان نے چھ اہم ترین چوٹیوں پر قبضہ کیا تھا جن میں سے صرف ایک پر جنگ جاری تھی کیونکہ انڈیا کو باقی کا پتہ ہی نہیں تھا کل قبضہ کی گئی پوسٹوں کی تعداد جن میں سے صرف تین یا چار ہی انڈیا وابس لے سکا تھا اسی دوران پاک فوج نے انڈیا کے تین جہاز مار گرائے جس کے بعد انڈیا ائر فورس نے اپنے حملے بند کر دیئے انڈیا کو ناکابل برداز چانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا جنگ کا منظر نامہ کیا تھا اس کی کچھ جھلکیاں انڈیا کی ہی زبانی پاک فوج کے دس سپاہی انڈیا کے ہزار سپاہیوں پر بھاری پڑ رہے ہیں باہوالہ انڈین ٹی وی چینل اور انڈیا ٹی وی چینل کے مطابق دن میں تو حرکت کرنے کا سوال ہی نہیں تھا کھانا بنکروں میں بنتا تھا لیٹرین بھی ہم ڈبو میں کر کے بنکروں سے باہر بھینکتے تھے دشمن کے مسلسل فائر سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا پاکستان نے ہمیں اچھی طرح مار لگانے کے بعد چڑھانے کے لیے اپنے بنکروں سے نکل کر بھنگڑا کیا کہ اگر ماں کا دوپیہ ہے تو مار لو اور ہمارے نوجوان اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ کسی نے فائر تک نہیں کیا ہماری بہت پیستی ہوئی میجر جنرل جی ڈی پخشی کارگل جنگ در حقیقت میں بھارت نے نہیں جیتی بھارتی فوج کے سابق جنرل کشن پال کا اعتراف دورانے جنگ ہی انڈیا نے ایل او سی کروس کر کے پاک فوج کی کارگل کے لیے رست کٹنے کی کوشش کی یہ کوشش کرنے والے انڈیا فوجی نے نہ صرف پاک فوج کے ہاتھوں مارے گئے بلکہ کئی زندہ بھی گرفتار ہوئے اس لوگ پرویز مشرف نے بیان دیا کہ اگر انڈیا نے جنگ بڑھائی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا جس کے بعد انڈیا جنگ صرف کارگل تک ہی رکھنے پر مجبور ہو گیا یہ بیان انڈیا کے ہی بنائی گئی ایک ڈاکومنٹری سے لیا گیا انڈیا کا یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جنگ چند ماہ اور جاری رہی تو کشمیر میں محصور کئی لاکھ انڈیا فوجی راست ختم ہو جانے کی وجہ سے ہتھیار ڈال دے گئے انڈیا اقوام متحد اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کیلئے مجبور کرتا رہا بالاخر چار جولائی انیس سو نینانوے کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد دورانے پاس پاک فوج کو پشت پر کیے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا انڈیا اور ویکی پیڈیا کا دعویٰ ہے کہ انڈیا دورانے جنگ ہی تقریبا اسی فیصد کارگل واپس لے چکا تھا یہاں میرا ایک چھوٹا سا سوال اگر انڈیا اسی فیصد کارگل واپس لے چکا تھا تو جنگ بندی کے بعد چوٹیوں سے واپسی کرنے والی چار ہزار پاک فوج کہاں بیٹی رہیں کیا وہ ہوا میں تھی خیر پاکستان کے مطابق انڈیا کے دو ہزار کے قریب فوجی مارے گئے جبکہ انڈیا اپنی سات سو فوجوں کی حلاکت تسلیم کرتا ہے انڈیا کے مطابق پاکستان کے سات سو فوجی مارے گئے جبکہ پاکستان اپنی چار سو فوجیوں کی شہدت تسلیم کرتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے چار ہزار فوجی مارے گئے اب جناب ان سے کون پوچھے کہ ہماری کل فوجی چار ہزار تھی اگر سب ماری گئیں تو واپس کون آیا کیا کہتے ہیں آپ خیر خیال رہے کہ پاکستان کے چار سو میں سے تقریباً تیر تین سو کے قریب فوجی دورانے پاس پائی چوکیوں سے نکلنے کے بعد اور پشت پر کیے گئے حملوں میں شہید ہوئے کپٹن کرنر شیر خان چند نوجوانوں میں سے جنہوں نے پوسٹیں خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور محض اپنے ستائیس ساتھیوں کے ساتھ انڈیا کے ہزار سے پندرہ سو فوجیوں کو مقابلہ کیا جہاں تک کہ ان کو شہادت نوش ہوئی نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر محض ارائی شروع ہوئی اور دونے اور ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار دھیراتے رہے میڈیا اور اخبارات خاص کا جنگ گروپ نے اس اپریشن پر زبردست تنقید کی اور ملک بھر میں کارگل اپریشن کے خلاف مہم چلائی پرویز مشرف کو کچھ ایسے آرمی سینئر افسرس کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو پرویز مشرف کو اپنا حریف سمجھتے تھے ان میں سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل فسی بخاری جو چیف آف جوائنڈ سٹاف کمیٹی بنانا چاہتے تھے اور لیفٹینٹ جنرل علی کولی خان شامل تھے جس کو بائی پاس کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا نواز شریف نے اعلان کیا کہ اس کو اس جنگ سے لاعلم رکھا گیا حالانکہ ان کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں وائرل ہیں جس میں اس دوران جنگ محاص کا دورہ کر کے وہ پاک فوج کو شاباشی دیتے رہے یوٹنٹ تب لیا جب امریکی دباؤ آیا جس کے بعد نواز شریف نے ڈی سی سی میٹنگ کے دوران پرویز مشرف پر الزام لگایا کہ تم نے مجھے لاعلم رکھا جوابن پرویز مشرف نے اپنی جویب سے نور بک نکالی اور جنرل سے لے کر جن تک تمام تاریخیں اور بریفنگ گنوا دی جو وہ اس معاملے میں نواز شریف کو دے چکے تھے اور ان کی تعداد ساتھ تھی پاک فوج نے کارگل میں بلکل وہیں اپریشن کیا جو انڈیا نے سیاچن میں کیا لیکن نواز شریف نے انڈیا میں بیٹھ کر اس کو پیٹ میں خنچر گھنٹنے سے تشبیر دی کارگل جنگ میں بازائی پاس پہ اختیار کرنے کے باوجود پاک فوج نے پوائنٹ 53-53 پر قبضہ پر قرار رکھا یہی کارگل کی سب سے بلند چھوٹی ہے پاک فوج جب چاہے بھارتی سپلائی لداغ اور سیاچن گلیشرز کے لیے بند کر سکتی ہیں یہی سے ٹائگر ہل اور ایڈگر کا علاقہ پاکستانی توپ خانے کی زد میں ہے پاک فوج یہاں پکے بنکر بنا چکی ہے اور سپلائی کے لیے سڑک بھی تعمیر کر لی گئی ہے سچا یہ ہے کہ انڈیا فوج کو شکست دینے والی پاک فوج کارگل میں ہی اپنے ہی وزیراعظم سے شکست کھا گئی تھی جس کو آج انڈیا کارگل کا جو میں فتح کے طور پر منا رہا ہے اور اس فتح کی اصل حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضافت ضرور کریں اور مجھے بتائیں آپ کو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گی اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پاکستان زندہ بات